پہلے زینب جمیل پھر آئیشہ جانزب اور اب اداکارہ سنہ خان کو اپنے ہی سابق شہر کی طرف سے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں کسی رشتے کو ختم کرنا بھی وبالے جان بن جاتا ہے ذہنی سکون کے لیے جب آپ کسی سے راہیں جدا کرتے ہیں تو لوگ آپ کی جان کے درپے ہو جاتی ہیں آپ کو حراسہ کیا جاتا ہے آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں یہاں تک کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک بند کر دیے جاتی ہیں اداکارہ سنہ نے چودہ سال کے بعد جب اپنے شہر سے طلاق لی تو وہی شہر جس کے ساتھ اس نے چودہ سال زندگی کے خوبصورت پل گزارے اور جو اداکارہ سنہ کے دو بچوں کا باپ ہے باپ اپنے ہی بچوں اور سابقہ بیوی کو حراسہ کر رہا ہے اداکارہ سنہ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا انہیں اور ان کے بچوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اداکارہ نے الزام آئید کرتی ہوئے کہا کہ ان کے سابق شہر اور سسر کی طرف سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں میں متعلقہ اداروں کے ذریعے قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہی ہوں یہ اوچھے ہتکنڈے ہیں میں ان سے نہیں ڈروں گی اور نہ ہی پیچھے ہٹوں گی بلکہ اس کا مقابلہ کروں گی خیال رہے کہ دوزار بائیس میں اداکارہ سنہ نے شادی کے چودہ سال بعد شہر سے علیدگی اکتیار کر لی تھی اداکارہ نے انیس سو ستانوے میں فلمی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے کیریئر کا آگاز فلم سنگم سے کیا فلموں کے ساتھ ساتھ وہ اب تک کئی ڈراموں میں بھی کام کر چکی ہیں اداکارہ سنہ اور ان کے شہر کے معبین کچھ ذاتی نویت اور جہداد کا تنازہ کچھ عرصے سے چل رہا تھا یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی کئی اداکاروں کے درمیان مسئلہ جہداد کا ہی رہا جن میں آئیشہ جانزیب گلوکارہ ہمیرہ ارشد اور بینا ملک جیسے نام قابل ذکر ہیں موسیقی